ہماری تو عقل ایسی ہے کہ جو بچاری محدود ہے وہ تمام باتوں کا احاطہ نہیں کر پاکتی وہ کہتے ہیں لطیفہ مشہور ہے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ کہیں لیٹے ہوئے تھے جنگل میں تو عام کا درخت تھا اس کے اندر سائے میں لیٹے ہوئے تھے عام لگے ہوئے تھے درخت کے اوپر اور قریب میں ایک تربوز کی بیل تھی جس میں تربوز لگے ہوئے تھے تو دماغ میں یہ خیال آیا کہ یہ حالت تیرے بھی عجیب شان ہے اتنا بڑا درخت ہے اس پر اتنا چھوٹے چھوٹا پھل آ رہا ہے اور یہ چھوٹی سی کمزور بیل ہے اس کے اوپر اتنا بڑے بڑے تربوز آ رہا ہے تو یہ درخت کے اوپر اتنا بڑا درخت اس پر پھل چھوٹے چھوٹے اور یہ چھوٹی سی بچاری کمزور بیل اس کے اوپر پھل اتنا موٹے موٹے کہتے ہیں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اوپر سے ایک عام گرہ سر کے اوپر تو کہتے ہیں فوراں کہتا ہے کہ اللہ سمجھ میں آ گیا اگر اس کے اوپر تربوز لگے ہوتے تو سر کا پتہ نہیں کیا حال ہوتا تو غرض کس کس چیز کے عبارے میں سوچو گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے یہ واقعہ کیسے ہو گیا یہ واقعہ کیسے ہو گیا یہ تو وہ حاکم اور حقیم ہی فیصلہ کر رہا ہے ایک ایک پل کا ایک چیز کا ایک ایک دانے کا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے پتے جو ہل رہے ہیں وہ کیوں ہل رہے ہیں یہ جانور جو چل رہا ہے کیوں چل رہا ہے یہ فراتے دخمی ہو گیا وہ کیوں ہو گیا اور فرات مر گیا وہ کیوں مر گیا یہ ساری فیصلے تو درحقیقت وہ ذات ہی کر رہی ہے جو پوری کائنات کا کو کنٹرول کر رہی ہے یہ معنی انہا لاللہ ہم ہیں اللہ کے ہیں اللہ کی ملکیت میں ہیں اللہ کی قبضے میں ہیں اسی کے تصرف میں ہیں اسی کو حق ہے کہ وہ ایک فیصلہ کرے کہ وہ کیا کیا ہو رہا ہے اور مالک ہونے کے دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو اپنی ملکیت کے ساتھ اس کو محبت ہو جاتا ہے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے جو چیز آپ کی ملکیت میں ہے اس سے ایک تعلق ہو جاتا ہے اس سے ایک محبت ہو جاتی ہے اور اس کو بلا وجہ ظاہر ہی کیا جاتا بلا وجہ ظاہر ہی کیا جاتا اس کے ساتھ ایک تعلق ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر کچھ دنوں کے بعد کہیں اس سے جدائی ہو تو اس کا صدمہ بھی ہوتا ہے اگر کسی نے کوئی جانور بھی پالا ہوا ہے تو اس سے مابت ہو جاتا ہے حالانکہ وہ بھی حقیقتی ملکیت نہیں ہے لیکن تمہارے ساتھ ایک عرصے دراز تک رہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک تعلق ہو جاتا ہے ہمارے ایک بڑے بزرگ تھے دانلوم کے استاذ تھے قاری صاحب تھے قاری حضرت قاری حامد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بہت فرمائے انتقال ہو گئے تو وہ وہاں دانلوم نعرکوارے میں پڑھائے کرتے تھے تو ان کے پاس ایک بلی رہتی تھی بلی سے بڑے پیار کرتے تھے وہ آتیتیب اور یہ ان کو کھلاتے بھی تھے اور پیار بھی کرتے تھے تو اس بلی کا انتقال ہو بلی کا انتقال ہوا تو میں نے ہم جا کے دیکھا تو وہ بالکل آسوں سے بلک بلک کر رو رہے تھے ایسے جیسے کسی کا بیٹا مر گیا ہو اس طرح رہا ہے تو کسی نے پوچھا کیا حضرت کیا بات ہے کیوں رہا ہے کہا وہ کمبخ یاد آ رہی ہے بلی تو اس کے اتنا اس کے ساتھ تعلق ہو گیا تھا کہ اس کے جانے پر رو رہے تھے تو ایک انسان کی تبی خصوصیت ہے کہ جس کے ساتھ کچھ وقت گزر جاتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے اس سے تعلق ہو جاتا ہے جو چیز اپنی ملکیت میں ہو جس کو پالا ہو پولتا ہو اس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے تو جب ہم اللہ کی ملکیت ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کو اپنے تعلق نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کو ہماری بدخواہی چاہیں گے برا چاہیں گے تو انہا للہ کے اندر یہ معنی بھی پوشیدہ ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں لہذا جب اللہ کی ملکیت ہے تو اس کا جو فیصلہ بھی ہمارے حق میں ہے وہ یقینا ہماری محبت کی بنا پر ہے ہماری خیرخواہی کی بنا پر ہے ہماری مصلحات کی بنا پر انہا للہ لہذا جو بظاہر دیکھنے میں ہمیں تکلیم دے بات نظر آ رہی ہے وہ دیکھنے میں بیسے تکلیم ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کا صحیح فیصلہ ہے ہماری خیرخواہی پر مستمیل ہے ہماری محبت پر مستمیل ہے کیونکہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے اور اسی لئے حدیث میں فرمایا گیا قرآن سے اس پر یہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بیعذابکم انشکرتم بآمنتم ارے علمیہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار من جاؤ تم ایمان لے آؤ اللہ یہ الفاظ تمہار پر ہے کیا کرے گا علمیہ تمہیں عذاب دے تم تو میری مخلوق ہو تم تو میرے پیدک کیے ہوئے ہو میرے مملوک ہو تو ایسے میں تمہیں تمہاری مدخواہی کرو تو اس لئے اللہ تعالیٰ جو فیصلہ بھی کرتے ہیں وہ ہماری رحمت کی بنیابت حدیث میں ایک حدیث میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمت جو ہے یہ ایک ایسی صفت ہے کہ 99 حصے رحمت کے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور صرف ایک حصہ ہے جو ساری مخلوق میں تسلیم کیا گیا ہے کیا معنیہ کہ ماں اپنے بیٹے سے جو محبت کرتی ہے باپ اپنے والا سے جو محبت کرتا ہے وہ سوہ حصہ ہے سوہ حصہ بھی نہیں ہے اس رحمت کا اس محبت کا جو اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلوق ہے لہذا انہا للہ کے مفعوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ کیونکہ مالک ہے لہذا ایک طرف اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار اس کو ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیونکہ ہم اس کے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے جو فیصلہ بھی کریں گے ہمارے حق میں وہ ہماری خیرتائی کا فیصلہ ہوگا یہ معنی ہے انہا للہ تو پھر اس حضرت کہتا ہے تو چھوٹا سا جملہ لیکن کتنے عظیم معانی رکھتا ہے اب پھر اس دامن کے اندر چھوٹا سا جملہ انہا للہ دوسرا جملہ کیا ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہ کیا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہ جملہ اگر اس پر انسان بور کرے تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف سے حکمت کی بنا پر ہے اور ایک وقت آنے والا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اس وقت میں پتا چلے گا کہ یہ مسئیبت بھی ہمارے لئے رحمت کی اور اس لئے پر جو عجر و ثواب آتا ہوگا اس پر جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا وہ ہمیشہ ہے دائمی ہے ابدی ہے دنیا میں جو تکلیف آتی ہے وہ تو مختصر وقت کے لئے آتی ہے دنیا فانی ہے دنیا کی تکلیفیں بھی فانی ہیں خوشیاں بھی فانی ہیں تھوڑے دیر کے لئے آئی لیکن اس کے نتیجے میں جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر عجر و ثواب ملے گا تو وہ دنیا کی ان تکلیفوں سے ہزار گناہ لاغ گناہ کروڑ گناہ جیزا عظیم ہوگا